یہ ہیں جوپان کے مشہور کراکٹز شام کی چائے کے ساتھ مزیدار سنائے چار عدد آلو کا بول ہونے رکھتے جب وہ اُبل جائیں تو انہیں چھیل کا میش کر لیں اس میں قدو کا شکی ہوئی گاجر ڈالیں اس کے بعد ہری پیاس مزریلہ اور شیڈر پنیر مکھن شامل کر کے اسے مکس کر لیں اب اس کے اندر نمک کالیومیٹ اور پیپرکا ڈال کے دوبارہ مکس کریں ان کو کراکٹز کی شکل دینے کے لیے پائپنگ بیک گی یوز کریں یا ہاتھوں سے بنا لیں انہیں 30 سے 40 منٹ فرچ میں رکھ دیں اب انہیں کوٹنگ کرنے کے لیے چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لیں سب سے پہلے انہیں میدے میں کوٹ کریں اس کے بعد انڈے میں ڈپ کر کے اچھی طرح سے بریڈ کرمز کی کوٹن کر لیں ایک کرائی یا فرائی پین میں ہلکی آنچ پتیل گرم کر لیں کراکٹز کو صرف 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے فرائی کریں کیونکہ وہ اندر سے پہلے سے پکے ہوئے ہیں آپ کے کریمی چیزی جاپانی کراک کے تیار ہیں انہیں ٹانک کچی ساس کے ساتھ سرف کریں اور گھر بیٹے اصلی جاپانی ذائقے کا لفت سٹھائیں انجوئی موسیقی